ہاں تو اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی جوان مووی کو لے کر پہلے تو اس کی ایڈوانس بوکنگ یا پھر کہیں کہ جب اس کا ٹیزر ٹریلر پھر ایڈوانس بوکنگ جس طریقی باتیں چل رہی تھی اب جب یہ مووی آتی ہے لوگوں کا جس طریقے کا اس میں عمار دیکھنے کو ملتا ہے چار دن ہو گئے ہیں اس مووی کا انہیں ساتھ آٹ نو دس آز دس تاریخ اس مووی ویڈیو کو ریکوڈ کر رہا تو اب تک کافی زیادہ اس مووی نے بوکس آفیس پہ کمائی کر لی ہے لوگوں کا جس طریقے کے اس میں پرتی پیار دیکھنے کو مل رہا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک مووی اچھی جا رہی ہے مجھے کیسی لگی میں اپنی رائے اس میں رکھوں گا دیکھو وہ میری پرسنل ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گے آپ میری رائے سے سہمت ہی ہوں آپ کی اپنی رائے ہو سکتے ہیں آپ شاید پسند کر سکتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں یہ آپ اپنی مطلب آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے میں نے ہر بار اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہے ہر بار تو نہیں کبھی کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ دیکھو پانچے انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو وہ مووی اچھی لگے یا ہر انسان کو مووی اچھی نہ لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کسی وہ پسند آ سکتی کسی کو نہیں آ سکتی کہ زیادہ گیان دے دیا مووی پر آتے ہیں تو وہ اس مووی کی کہانی پر فوکس کرتے ہیں تو کہانی بڑی سیمپل ہے کہ ایک آدمی جس کو پلے کیا ہے شارو کھان نے اب یہ جو آدمی ہے وہ کرپشن سے بہت آن آگا ہے اس کی لائف میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوتی ہیں جس سے لگتے کہ سسٹم کو بدلا جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ خراب سسٹم ہو گیا ہے جب تک سسٹم نہیں بدلے گا لوگوں کی لائف صدار نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس مووی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہانی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اب سچ کہوں یار کہانی کوئی اتنی زیادہ ایمپیکٹ نہیں ڈالتی ہے کہ آپ کو لوگ ہے کہ بہت یہ کیونی کہانی آپ کو دیکھنے کو مل گئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے کہیں نہ کہیں کسی بولی ووڈ مووی میں وہ سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی definitely وہ مووی دیکھی ہوگی آپ کو کتنی بار وہ چیزیں ریپیٹ کرتی ہوئی کہ یہ سب چیزیں پہلے بھی دکھائیں گے تو اس میں ایسا کیا ہے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس مووی کو دیکھنے لائک بناتے ہیں میں ایسا نہیں کہوں گا کہ سٹوری خراب ہے تو آپ اس مووی کو نہ ہی دیکھیں کچھ ادر فیکٹرز بھی ہیں جو آپ اس مووی کو ایک بار تو آپ اس کو دیکھیں سکتے ہیں فرسٹ او فول تو جیسے شارو کھان کا جس میں اس مووی کے اندر جیسے سویگ دکھائے گا ہے ان کے جو ڈائیلوگ ہیں تو یہ کچھ جو فیکٹر ہیں اس مووی کو دیکھنے لائک بناتے ہیں میں کوئی ایسا آرکی کا بہت بڑا فین نہیں ہوں یہ کہوں کہ یہ مووی بہت ہی جیزا اچھی ہے یا پھر میں ایسا آرکی کا کوئی ایسا نہیں کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں پھر بولنے لگوں کہ یہ مووی دیکھنے لائک ہی نہیں میں ایک نیوٹرل بند ہوں مجھے ایٹرٹینمنٹ جہاں ملتا ہے مجھے وہ مووی اچھی لگتی ہے اس میں مجھے ایٹرٹینمنٹ ملا جس کارن میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس مووی کو ایک بار دیکھیں سکتے ہو جیسے میں ٹویٹر یعنی ایکس اب ٹویٹر تنیرہ وہ ایکس ہو گیا جہاں پر ایکس کے اوپر کچھ لوگ اپنی رائے رکھ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ اس مووی کے اندر ایسا آرکی کو اتنا بڑا چڑھا کے دکھا رہا گیا ہے وہی اس مووی میں سب سے زیادہ مہان دکھائے گا تو دیکھو یہ آپ مووی دیکھنے جا رہے ہیں تو ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے جا رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس میں لوجیکل چیزیں دیکھنے کو ملے ہی تو مجھے ہر بار یہ مووی یہ ہے تو میں ہر بار کہتا ہوں مووی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پرپس پر ہوتی ہے تو وہاں پر لیل لائف ہے ریل لائف نہیں ہے آپ وہ سب چیزیں اس میں دیکھنے کی مطلب امید کریے کہ جو آپ ریل لائف میں نہیں ہو سکتی جو ریل لائف میں ہو ہاں اسے کچھ اچھا میسیج ملتا ہے تو وہ اچھی بات ہے جیسے اس مووی میں ایک میسیج ہے وہ لاسٹ میں دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ایسا آپ نہیں مجھونڈیا کہ اس میں لوجیک نہیں ہے یہ سب چیزیں کیسے ہو گئی وہ سگرٹ سے کیسے بائیک خونک دی وہ سب چیزیں آپ تھوڑا سا سائیڈ میں رکھیں آپ اسے بس انجوئے کریں آپ انجوئے کرنے کے لئے جا رہے ہیں مووی کے گانوں کے اگر بات کروں تو دیکھا مجھے گانے اتنے کچھ خاص پسند نہیں آیا سچ کو ایک بھی پسند نہیں آیا نہیں آیا تو نہیں آیا دیپکا پادوکا ان کی ایک پرفومنس ہے جب وہ جیل میں ہوتی ہیں تو ان کی جو پرفومنس ہے مجھے وہ اچھی لگی مطلب جس طریقے کا وہاں پر جو وارتہ لاپ ہو رہی تھی جو ڈائلوگ ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا ویجے سے تو پتی سر ہے وہ بہت جبردست ان کی پرفومنس رہی ہے وہ ہر بار اپنی جو بھی مووی ہوتی ہیں ان کے اندر ان کی پرفومنس بہت ہی بڑی آ رہتی ہے اس میں بھی بہت بڑی آ رہی ہے کچھ ایک چیز طریقے کہ ان کے سنگتے خیر میں وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھیا تو کوئی سپوئیلر نہیں دینا چاہوں گا یہ کچھ ایک فیکٹرز ہیں جو اس مووی کو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ایک بار آپ اس کو دیکھیں سکتے ہو کوئی بھی اس کے اندر ایسا چیز نہیں رکھی گئی ہے جو آپ کو ہرٹ کرے یا پھر کچھ بھی ایسی چیز جو کسی بھی دھارمک بھاونا جات پات اس چیز کو بڑھ گا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک سافت ستری مووی ہے انڈرٹینمنٹ کے پرپس سے بنائی گئی ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس مووی کے جو کافی اچھی بات ہے مووی میں ایک ایموشنل آئنگل بھی ڈالا گیا ہے دیکھنے کو جب آپ کو ملتا ہے تو آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہو میں وہ پھر سے کہوں گا کہ میں وہ سب چیزیں نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کو سپوئیلر ملے اگر آپ نے مووی نہیں دیکھے تو آپ سپوئیلر لے جائیں یہاں سے پھر آپ مجھے یہاں پر گالی دینے لگ جائیں ارے تو نے ساری چیزیں بتا دی تو ایسا نہیں کروں گا اب بات کرتے ہیں کہ اس مووی میں جو ایک اچھا میسیج جو مجھے لگا میرے بیہاب پر وہ کیا ہے اس کے اندر دیکھو اس میں جو ووٹنگ کی بات کی گئی ہے کہ جب بھی آپ ایم پی یا ایم ایل لے کو جب چنتے ہیں ان کا امیدوار جو ہوتا ہے جب آپ کے گھر پہ آتا ہے وہ ووٹ مانگنے آتا ہے تب آپ ان سے سوال جواب کریے اگر آپ ان سے سوال جواب کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کے لئے کیا کرنے والے ہیں سماج کے لئے کیا کرنے والے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی کسی امیدوار کو جا کے نیتا نہ بنا دے کل کو ہم اسے ہی گالی دے رہے ہوں ارے وہ تو بھرست ہی تھا وہ کریمنل ہی تھا تب جا کے وہ بن گے ان کو چننے والے ہی ہم ہیں اگر ہم کسی کریمنل کو کسی بھرست اندھکاری کو بھرست آدمی کو اگر ہم نے اوپر پہنچا دیا تو وہ غلط نہیں ہے غلط ہم ہے کیونکہ ہم جانتے ہوئے بھی ہم نے اس انسان کو vote دے دیا تو یہ سب چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے جب بھی voting ہوتا ہو تو یہ سب چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگی جو اس میں last میں بتایا جاتا ہے میری طرف سے تو دیکھو اس movie کو میں دینا چاہوں ہوں 6 out of 10 مجھے یہ movie لگی کہ آپ one time تو آپ اس کو consider کری سکتے ہو family کے ساتھ جائیے اس کو enjoy کریے ایک اچھا message جو اس میں last میں دیا گیا آپ اسے دیجئے اور اسے implement بھی کریے live کے اندر اگر جنہوں نے movie نہیں دیکھی ہے تو آپ کو review جیسے لگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیہاب پہ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو one time consider کریے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی regret feel ہوگا تو بس آج کے لئے اتنا ہے تھا اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں جائے ہند